اب حریم اپنے بوز سے کہہ کر نہ صرف فائز کی بیل کروائے گی بلکہ اس کی فیملی کی پوری مدد کرے گی جس کے بعد اس کی فیملی کو پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا موقع ملے گا لیکن اب کی بار حریم ان سے ڈیووز لینے کا فیصلہ بھی کر لے گی تب ہی تو فائز کے سامنے اصل حقیقت آئے گی جب ناصر کہ اکشان بیگم سے پیسے کی ڈیمانڈ کرے گا تو اس کے پاس اپنے کے لئے پیسے نہیں ہوں گے اور ناصر کو پیسے دینے سے انکار کر دے گی اور ناصر زد میں آ کر فائز کے پاس جا کر سب کچھ بتا دے گا کہ تمہاری ماں نے جانبوچ کر تمہاری بیوی اور تمہیں الگ کرنے کے لئے اتنا سب کچھ کیا پہلے تو فائز اس پر یقین نہیں کرے گا لیکن جب اپنی ماں کے بینک اکاؤنٹ سے اس کی ٹرانزکشن کو دیکھے گا کہ ناصر کو اتنے پیسے کیوں دیے تب اسے احساس ہوگا اپنی ماں کے سامنے جا کر سوال کرے گا اور اپنی ماں سے بزن ہو جائے گا اس کی ماں جو اپنا ایک پٹا کھو چ چکی ہے دوسرا کھونا نہیں چاہتی جبکہ حریم جیسی اچھی بہو کو سمجھنے میں اتنی بڑی غلطی کرتی جس کتنی خدمت کرتی تھی اسے گھر سے نکلوا دیا صرف یہ سوچ کر کے ایک میڈل کلاس لڑکی ہے اب تو مہم کو بھی اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ ان نے اپنی بھابی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے اب وہ حریم کی پاس جا کر ہم سے معافی مانگے گی کیا حریم گھر والوں کو معاف کر دے گی یا نہیں آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ کر کے اپنی اپنی قیمتی رہ سے ملازمی اگاہ کیجئے گا مزید راماری ویوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود برائیکن کو دبا لیجئے تاکہ ہمارے چینل پر چلنے والی ہر نئے اپڈیٹ کا نوٹفکیشن آپ کو بہ آسانی اور وقت پر ملتا رہے